آپ جتنا اپنی زندگی کو دوسروں کے سامنے رکھیں گے 90% چانسیز ہے کہ کبھی بھی آپ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں آپ سب کچھ اپنا دوسروں کو بتا دیتے ہیں لیکن دوسرا آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا کیونکہ آپ سکسیسفل نہیں ہوتے اگر ہم آپ کے اکبر ہوئے تو ہر انسان کو دنیا میں ایک نہ ایک بار ڈیس اپیر کچھ وقت کے لیے ہو جانا چاہیے دنیا میں سب لوگوں کو اپنی کامیابی سے زیادہ دوسروں کی کامیابی سے سب سے زیادہ جیلسی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل فنومینا ہے انسان کے اندر لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ قابل دیکھنا چاہتا ہے اگر وہ رسپیکٹ ہو فائنینشل سیچویشن ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ نے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے زیادہ اوپر دیکھنا چاہتا ہے یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر اس کے راستے میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اس سے زیادہ قابل ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ نفت کرتا ہے اور اس کو نیچے دکینے میں کوئی بھی کام نہیں چھوڑتا ہے لیکن یہ بھی بات سچ ہے انسان کو سب سے بہترین درجہ یعنی سٹیٹس چاہیے ہوتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کامیاب ہو ایک اچھے انسان بنے تو آپ کو بھی کچھ وقت کے لیے ڈس اپیر ہو جانا چاہیے تو کچھ ایسی سٹریٹیجیز ہے کچھ ایسے پوائنٹس ہے جو آپ سنیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں سب سے بڑی بات کہ اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ اب اپنے نیکسٹ ورجن کے لیے تیار ہونے والے ہیں کیونکہ اب آپ نے بلکل ڈس اپیر ہو جانا ہے سب لوگوں سے اور بلکل اکیلے کام کرنا ہے جس میں آپ کو بلکل اپریشیشن کسی کے نہیں ملے گی کسی کا فیڈ بیک آپ نہیں لیں گے اور سب سے بڑی بات آپ اپنے آپ کو دین رات اپگریڈ کرنے میں لگے رہیں گے اور ڈس اپیر ہونے کے بعد جب آپ واپس اپنی شیپ میں آئیں گے نیکسٹ ورجن کے ساتھ تو سارے لوگ آپ کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر اپگریڈ کر لیا ہوگا دوسروں سے کہ دوسرا بندہ آٹومیٹک آپ کی اپریشیشن کرنا شروع ہو جائے گا ہم آپ کو بتانا جانے والے ہیں تین ایسے پوائنٹ جو آپ نے اپنی لائف میں ایکزیکیوٹ کرنے ہیں اور آپ کی لائف بلکل چینج ہونے والی ہے پہلے نمبر پر آتا ہے ڈس اپیر دوسرے نمبر پر آتا ہے ورک آلاؤن دوسرے نمبر پر آتا ہے ری اپیر ویلیم جیمز جو ایک رائٹر ہے انہوں لکھا ہے جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دماغ کو چینج کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بھی آسانی سے چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ساری گھیم ہی مائنسیٹ کی ہوتی ہے اپنے آپ کے ورجن کو چینج کرنے میں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی لائف میں کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں اگر کوئی پوچھے بھائی تو رہے کہ آپ لینے کیا طرف یہ اچھ رہے ہیں کیا تو کر رہے ہیں تو کسی کو بھی کہنا کچھ خاص نہیں مطلب میں کچھ بھی نہیں کر رہا اپنے بارے میں اس کا مطلب یہ ہوگا کسی کو آپ کے پلان کے بارے میں پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اپنے مائنسیٹ پلانس کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا بلکل بند کر دو مکمل طور پر شانتی کام کوائٹ ہو جاؤ اور اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرے تو اس کو ایسا لگے کہ یہ اپنے مائنسیٹ میں کیا سوچ رہا ہے مطلب یہی کہ صرف آپ نے ضرورت پڑھنے پر ہی بولنا ہے ایمی انیسیسری باتیں نہیں کرنی جس کی وجہ سے اگلا بندہ سوچنا شروع ہو جائے گا کہ اس کے مائنڈ میں ایسا کیا چل رہا ہے جو ابھی تک یہ نہیں بتا رہا اگلا بندہ سوچنے مجبور ہو جائے گی یہ کسی بڑے پلان کے چکر میں چل رہا ہے اس زندگی میں سب سے کمزور انسان وہ ہی ہوتا ہے جس نے کچھ بھی زندگی میں حاصل نہیں کیا ہوتا اور وہ ایمی شوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے اپینینز، تینکنگ، شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ایک انسان کو دوسروں کی نظر میں بہت زیادہ کمزور بنا دیتا ہے سمپل زی بات ہے اگر آپ سکسیسفول نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کی باتوں کو امپورٹنٹ نہیں سمجھے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے نیکسٹ ورجن کے لیے تیار ہونے والے ہیں آپ نے پلانز بنا لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں میں اپنی لائف کو چینج کرنے والا ہوں اب تم لوگ انتظار کرو دیکھنا میرا نیکسٹ ورجن کس طرح کا ہوگا آپ کو کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کے فرینس، فیملی اور آپ کے جو اردگید کے لوگ ہیں وہ سب شامل ہیں کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دل کی اپنے ذہن کی بات کو دوسروں کے سامنے کول دیتا ہے کہ یہ شروع سے ہی چلتا آرہا ہے کہ کوئی بھی انسان شیئر کی اپ گھر نہیں رہ سکتا کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ساری گیم مائنڈ کی ہے اگر آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیں گے تو یقیناً آپ کسی سے بھی کچھ شیئر نہیں کریں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور جب بھی آپ اپنے نیکسٹ ورجن کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے تو آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کیونکہ جب آپ ایسا کام کر رہے ہوں گے تو آپ بالکل اکیلے ہوں گے آپ نے صرف اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ بالکل ڈی سپیر ہو جائیں گے اور آپ نے صرف اسی بات پر سوچنا ہے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس وقت اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کے بارے میں کچھ غلط سوچنا ہے آپ نے اپنا ایسا ایک سٹرکچر تیار کرنا ہے جس میں آپ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہو اپنے گولز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو دوسروں کو کم جج کریں خود پر زیادہ فوکس کریں خود ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ بالکل شیل فیش ہو جائیں ابھی نہیں کرنا آپ نے صرف اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے دوسروں کے ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر وقت دے سکیں لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے آپ کی زندگی کا سب سے مشکل پروسیس ہونے والا ہے کیونکہ اس پروسیس میں آپ نے ہر انسان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ انسیسری ٹاکنگ پروسیس کرتے ہیں ان سب کے ساتھ کنیکشنز ختم ہو جائیں گے لیکن یہی پوائنٹ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین اور فیوچر میں سب سے برائیٹرنگ پوائنٹ ہوگا اور سب سے بات بڑی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی ہڈلز آنے والی ہے پروبلمز آنے والی ہے پینز آنے والی ہے وہ سب کچھ ہائیڈ کر لینا ہے کسی کو ایسا نہیں بتانا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا اتنی مہت کیا ایسا کچھ نہیں کرنا کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کی سکسیس کو ہی مانتے ہیں کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مہت کرتے ہیں اور کی بھی ہے لیکن انہوں نے کبھی سکسیس حاصل نہیں کی لوگ صرف ان کو ہی مانتے ہیں جنہوں نے اصل میں زندگی میں کوئی سٹیپ پروسیس میں گئے ہو اور اصل میں اچیومنٹلی ہو مطلب میں اس کام میں سکسیس حاصل کی ہو تب لوگ آپ کی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ تھوڑی سی مہت کرنے کے بعد اگر آپ نے کچھ اچیف کر لیا ہے جس میں تھوڑی سے پیسے ہو تھوڑی سے آپ کی فیزیکل ہیلتھ ہو تھوڑا سا کچھ ایسا ہو جو آپ نے اچیومنٹ کر لیا ہو کسی کو مو پھار کر نہیں بتانا کہ میں نے یہ کچھ کر لیا میں نے اتنی مہت کی تھی ایسا کچھ نہیں کرنا کیونکہ لوگ آپ پر تر سکھائیں گے کہ یہ اتنی مہت کر رہے بھی تک اس نے کچھ حاصل نہیں کیا ایسا کچھ بھی نہیں کرنا جب تک آپ نے اصل اچیومنٹ حاصل نہیں کر لی ہو اور زندگی میں اصل میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو اتنا کلیر کٹ کر لینا ہے کہ آپ کو اصل میں پتا ہو آپ نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے دنیا میں کرنا کیا ہے تو بس دوسروں کو دیکھ کر کرنا شروع کر دیتے ان کو اپنی پلانس کا پتا ہی نہیں ہوتا تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرائیورٹی کو دیکھ لینا ہے مجھے کونسی چیز اس دنیا میں چاہیے چاہے وہ آپ کا کوئی بیزنس ہے آپ کی ڈگری ہے آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے چاہے آپ کی فیزیکل ہیلتھی کیوں نہ ہو اور ایک اور بات بہت ضروری ہے اگر آپ نے دنیا میں کچھ ایسا ٹھان لیا ہے کہ میں نے اب یہ کر کے ہی چھوڑنا ہے تو سب سے امپورٹن بات یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت جب آپ نے کوئی ٹارگٹ پیک کر لیا ہے تو آپ کو ہر وقت چوبیس گھنٹے بس اسی پلان کے اردگرد گھونا ہوتا ہے آپ نے جو کام کرنا ہے اسی پلان کے مطابق کرنا ہے اگر آپ کو کوئی مائنڈ میں تھوٹس آئے تو اسی پلان کے مطابق آئے کیونکہ تب ہی حاصل ہوگا جب تک آپ اس کام میں ہنڈر پرسنٹ زیادہ تک ڈیپ تک نہیں جائیں گے اپنی سب ڈسٹریکشن سے دور چلے جانا ہے جس میں آپ نیٹفکس دیکھتے ہیں بیشک دورتوں کے ساتھ گھونتے ہیں بیشک کوئی پارٹی کرتے ہیں ان سب چیزوں سے دور چلے جانا ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو آپ کو اپنے گول سے دور لے کر جائے اگر آپ نے یہ کام کرنا بھی ہے تو صرف اپنے گول کے مطابق ریسرچ کے لئے کرنا ہے اس سے ہٹ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کا ٹائن ویسٹ کرے اب آپ ایک بات کھول دی پتا ہے ایک بندہ جو کرکٹ دن میں چودہ گھنٹے کھیلتا ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو کرکٹ دن میں صرف دس گھنٹے کھیلتا ہے جب میچ ہوگا تو آپ کا کیا لے کہ کون سا بندہ زیادہ پرفارم کرنے والا ہے افکورس وہ ہی کرے گا جس نے چودہ گھنٹے ایک دن میں اپنا دیا ہے جو کہ اس نے پلے دل و جان سے دیا ہے افکورس یہ ایسا ہی ہوتا ہے اس بندے کی پرفارمس کو صرف وہی بندہ توڑ سکتا ہے جس نے اس کرکٹ والے بندے سے زیادہ میند یا زیادہ کامیابی حاصل کی ہو جب آپ یہ سب کچھ کر لیں گے جب آپ کا ایک موڈل آپ خود نیکس ورجن کے لئے پروپر تیار اور ٹرانس فرم ہو جائیں گے تو آپ اپنے ہاں میں ایک کچھ ایسے چینجز دیکھیں گے جو آپ کو حیران کرنے والے ہیں کیونکہ جب آپ فرنینشل انڈپینڈنٹ ہر چیز سے ازاد ہو جائیں گے تو جب آپ اپنے آپ کو اس ٹیٹس پر اس پوائنٹ پر دیکھیں گے جو اس پوائنٹ پر لوگ آنے کے لئے ترستے ہیں آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا ہی بند کر دوگے پھر آپ اپنے آپ پر ہی زیادہ فوکس کروگے جو کہ بہت مزے والی بات رہنے والی ہے لیکن یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اتنا ڈیڈیکیٹ اوبزیسٹ کر دوگے پنگول کے ساتھ تو پھر یہ افکورس ہونے والا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کا لائک کرنا مت بولئے گا ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہے